مغریب سے اشارت ہوں کی اثر سے لے گئے اشارت ہوں المارو ایجوکیسنل انفیل فیرس کی خروف چننے والا جامعہ زرد النساء للبنا لڑکیوں کا مدرسہ جس میں عالمہ بنانے کی تیاریاں ہوتی ہیں اس سال الحمدللہ عربی کی چوتھی جماعت یعنی مشکات تک کی تعلیم حاصل دی آئندہ حدیث کی دیگر کتاب ہیں اور انشاءاللہ تین سال میں بچیاں عالمہ بن جائیں ایک کھیپ پیجار ہو جائیں اس کا پروگرام آپ میں سامنے آیا آپ نے دیکھا بھی مشاہدہ بھی کیا معاینہ بھی کیا سنا بھی دلاوت بھی سنی حمد بھی سنے ساتھ ساتھ نات اور تقاریر کا حسین پروگرام بھی آپ نے دیکھا الحمدللہ دور و نزدہی تک تک آواز میری جا رہی ہے آپ سے گزاری شہر کہ مرکز تحفید القرآن کے بچوں کا تقریری پروگرام جو اسراعیل لسان کے نام سے ایک انجمن چندی ہے تقریری پروگرام مرکز تحفید القرآن کا شروع ہونے جا رہا ہے اب اسے اندازہ لگائیں گے عام طور سے عربی مدارس میں جہاں عالمیت کی تعلیم ہوتی ہے وہاں مقدر تیار کیا ہے مرکز تحفید القرآن آپ کا ایسا ادارہ ایسا مدرسہ ہے جہاں حفظ کے بچے جہاں قرآن حفظ کرتے ہیں وہ حفظ کے بچے بھی تقریر کرتے ہیں تاکہ آئندہ کہیں امامت و خطابت کا موقع انہیں ملے تو قرآن کی صحیح تلاوت بھی کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ امامت و خطابت کے فرائض بھی انجام دے سکتے ہیں الحمدللہ اسی کی تیاری کے لیے مرکز تحفید القرآن میں ایک انجمن اسلاح اللسان کے نام سے انجمن قائم ہے جس کی نگرانی اس مدرسے کے صدر مدرس قاری عمران عالم حفظہ اللہ و تولہ فرما رہے ہیں انہوں نے بچوں کی تربیت بھی کی ہیں ذہنسازی بھی کیزی ہیں کی ہیں اور ساتھ ساتھ تقاریر بھی تیار کروا ہے اس کے پروگرام بھی ہفتہ ہفتہ ہوا کرتا ہے سالانہ پروگرام بھی ہوتا ہے اور ابھی الحمدللہ یہ پروگرام آپ کے سامنے ہے جو ان بچوں کے تقاریر پر مشتمل ہیں جس میں قرآن بھی ہیں دلاوت قرآن بھی ہیں حمد و ناد بھی ہیں ترانہ بھی ہیں اور ساتھ ساتھ تقریر بھی ہیں اس سے آپ کے احساس یہ ہوگا کہ ہم بھی اپنے بچوں کو اس مدرسے میں حفظ کے لیے داخل کرائیں تاکہ حفظ قرآن کے ساتھ صادق اچھا مقرر بھی بن سکتے ہیں جو بچے ادھر ادھر رہتے ہیں کھیل خود میں اور ادھر ادھر کی چیزوں میں الجھے ہوئے ہیں ان کے سامنے یہ بات آئے گی کہ اس جیسا ہی بچہ ایک طرف سینے میں قرآن مقدس کو جمع کر رہا ہے قرآن مجید کے ذریعے سے اپنے سینے کو منور کر رہا ہے دوسری آنیب اپنی زبان سے موٹیوں کو بکھیر رہا ہے تاکہ لوگوں کو اپنی زبان کے ذریعے سے اصلاح کر سکے قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے انہیں متعصر بھی کرے تو ساتھ ساتھ تقاریر کے ذریعے سے ان کی ذہنسازی بھی کرے ان کی اصلاح بھی کرے الحمدللہ اس پروگرام کا آقاز ہو رہا ہے قاری عمران صاحب جس مدرسے کے صدر المدرس ہے وہ اس پروگرام کو آگے پڑھا رہے ہیں عبدالرہ سی گزاری صاحب اینو سی گزاری سے جہاں بھی آپ ہو تشریف لے آئے مولانا فاروق صاحب کے گھر کے بگل میں بادابدہ پروجیکٹر لگا ہے وہاں خواتین بیٹھ کر اس پروگرام کو سن بھی سکتی ہیں اور دیکھ بھی سکتی ہیں قاری عمران صاحب تشریف لے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا نبی الكریم اما بعد قال اللہ تعالی في القرآن المجید والفرقان الحمید ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال انني من المسلمین حذرین جلسا اللہ تبارک وطالا اس آیتِك لِمَامِكَ تَهَر كِيه وہ شخص ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا اچھا عمل کرے اور اللہ کی طرف دعوت دینے والا اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے اور یہ بھی کہے کہ میں مسلمانوں ویسے ہوں یہ باتیں دنیا پر آیا ہے کہ آج اس دنیا کے جتنے بھی آپ علم سکھ لیں جتنے بھی مراتب حاصل کر لیں لیکن جب ایک بچہ مدرسہ سے پڑھ کر قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں بلند کرنے کے لئے اپنے قدم کو آگے بڑھاتے ہیں تو اس کا مزا ہی کچھ اور ہوتا ہے اور الحمدللہ اسی راستے پر ہم اور آپ اس راستے پر چل رہے ہیں میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ہمیں اپنے نیک دعاوں سے بھی نوازیں اللہ تبارک وطالعہ ہمیں کامیابی کے منازل کے بھی تیہ کرائے اور کامیابی کرے آمین محترم حضرات باتوں کو زیادہ طول نہ دیتے ہوئے میں اپنے صدر مجلس سے گزارش کروں گا کہ آپ اس چیز پر تشریف لائیں اور اس کے بعد ہمارے دو حکم صاحبان ہیں شیخ عبد الرحمن اسلامی صاحب اور دوسری ہے شیخ نور الدین اتیمی صاحب میں دونوں سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ صاحب اس چیز ہوں اور ہمیں پروگرام کو آگے بڑھانے کی اجازت دیں شیخ عبد الرحمن اسلامی صاحب اور نور الدین اتیمی صاحب آپ جہاں کہیں بھی ہوں آپ اس چیز پر تشریف لائیں شیخ فیض الرحمن صاحب سے بھی درخواست کی جاتی ہیں آپ اس چیز پر تشریف لائیں آئیے اس پروگرام کا آغاز دلاوت کلام اللہ سے کرتے ہیں اور کلام الہی پیش کرنے کے لئے میں محمد اسرار محمد عبرار کو دعوت دیتا ہوں آپ آئیں اور اس مجلس کا آغاز دلاوت کلام اللہ سے کر جائیں محمد عبرار محمد رسرار اور ان سے اس سے پہلے کہ آپ تشریف لائیں میں شیخ عبد الرحمن اسلامی صاحب سے اور نورجن صاحب سے درخواست کرتا ہوں آپ جتنا جند ہو سکے اس چیز پر تشریف لائیں شیخ فیض الرحمن صاحب جہاں کئی بھی ہوں آپ ہماری مجلس میں تشریف اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بماؤس لائل من رب والمؤمن كل آمن باللہ وملائکتہ وکتب ورسول لا لطرق بين أحد من رسول وقالوا سمعنا واقعنا غفر لك رب نا غفر لك رب نا و اليک المصير مصير 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 ما ما ماشاءاللہ یہ تھے محمد اسرار محمد عبرار جو اپنی شیری اور میٹھی آواز میں تلاول کلام اللہ پیش کر رہے تھے کیا ہی بہترین بات ایک شاعر نے کہا ہے حیات نور کشش ہے حیات نور کشش ہے تو نور 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 حیات اسی سی زندہ وپاپتہ ہے پیاب کشش آئیے نات نبی گنگنانے سے پہلے میں ان ماں اور پہنوں سے درخواست کرتا ہوں جنہوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر اس مدرسے میں یہاں تک تصریف لائی ہے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کے بچے آپ کے نظروں پر سامنے ہیں اور افسوس ہے کہ آپ روم میں بیٹھے ہو یا پھر اور دیگر جگہوں پر وقت گزارے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ کے لئے وہاں انتظام کیا گیا ہے آپ وہاں تصریف لے جائے اب آئیے یہ اس کے بعد کسی شاعر میں کہ انوارِ رسالت سے لو جس نے لگائی ہے انوارِ رسالت سے لو جس نے لگائی ہے وہ شما زمانے میں بجھنے نہیں پائی ہے میں اس شیر کے ساتھ میں دانش رسول بن خلیل اللہ کو دعوت دیتا ہوں اور آپ آئیں اور ناتے نبی گرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرہ محمد تانس خلیل اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ